نہیں کسی مسائل ڈرون کے ذریعے نہیں بلکہ یہ حملہ ایک دوسرے کے اوپر زبانی جنگ میں شروع ہو چکا ہے جہاں زبان کے خلاڑی رسب طیب اردوگان جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا خود کو رہنما سمجھتے ہیں اور خود کو لکب دے رکھا ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی وہ ایک لوٹی آواز ہے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں رسب طیب اردوگان سب سے پہلے آگے آگ کو دکھائی دیتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ رسب طیب اردوگان نے جب گازہ کو لے کر کے اسرائیل کے اوپر حملہ بولا ہے وہ بھی زبانی حملہ تو پوری دنیا میں ٹرینڈ چلنے لگا ہے اردوگان اور اردوگان جو ہیں پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہے ہیں جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور کیوں یہ تصویر سامنے آئی ہے اسے جاننا سمجھنا ضروری ہے جہاں آپ دیکھیں کہ زبان کے خلاڑی رسب طیب اردوگان سلام علیکم ورحمت اللہ ہی یہ ورک کیا تو عزیزانی ملت اسلامی ہے آپ تمام امتی کو بھو فصل کی طرف سے سلام عمر دے گھر میں مڑی پردانے جین عزتدار مار بہنے کو بھو فصل کی طرف سے سلام عمر دے بھر کے برحال اللہ سے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان مرونوں کی ملامت سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستے سے ان دریندوں کی دریندگی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباز سے ہر شرط ہے آپ لوگ محفوظ رکھیں برحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی جا آپ لوگ واقف ہیں لیکن یہ دیش کے باہر کی خبر سنائیں گے جو کہ بہت برحال ہو رہی ہے حالانکہ یہ حملہ تو غیر اور ترکی کے پریزرنٹ رجب تیبردگان نے کوئی حملہ کوئی فوجی حملہ نہیں کیا زبانی حملوں میں تو بہت مشہور ہو گئے ہوئے ہو پہلے جو ایزا کچھ کام کے باتیں کرتے تھے اب جو ایزا بیکار کے باتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن کچھ اپنے لوگوں کے لوگ کیا ہے مرید ہیں ان کے مرید بلے تو سمجھتے ہوں کہ آپ ہم کل تک ہم بھی بولتے تھے کہ جو ایسا واقعی وہ مرد ہے لیکن ابھی جب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بھی اس میں بلکل انہوں نے زبانی خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کیا اب ویسے ہی حملہ کر دیا رجب تیبردگان نے تو لوگ سن کر بڑے حیران ہو گئے کیونکہ جو ہیڈلینڈ جو سرخیاں چلیے ٹرکی کے ٹرکی نے اسرائیل پر حملہ کر دیا بولے تو میں بولا ہو سکتا زمینی حملہ کیا یا ہوائی حملہ کیا ایسا کوئی حملہ کیا فوجی حملہ کیا ایسا سن چاہمیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ جو ایسا ٹرکی کے پریزننڈ رجب تیبردگان نے زبانی حملہ کیا کونسہ حملہ زبانی حملہ کیا انہوں ہو گیا رجب تیبردگان محمد بن سلمان سعودیہ کے جو پرنس ہے وہ زبانی حملوں میں بہت مشہور ہو چکے ہیں پہرے خالی ہمارے دیش کے پرائیم مینسٹر تھے جو جملے بازی میں بہت مشہور تھے اور اتنا خطرناک گوگل بھی بولتا تھا کہ جو ایسا ہی کی ہے جملہ باز وہ ہی بل کے نام بھی دیتا تھا اب میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ لوگ تو آخف ہے میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں کس کے بارے میں بول رہا ہوں ویسے نام لینے بھی نہیں خبراتا ہوں کوئی چیز سے تمہارا بھائی ڈڑتا خبراتا نہیں کیونکہ پتا ہے موت سے پہلے موت نہیں موت کے بعد موت نہیں موت تو برحق ہے موت تو آنی ہے موت تو اٹھل ہے موت تو تہے ہے موت سے کون بچے جو آپ کا بھائی بچے کا کوئی نہیں بستے لیکن میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بحلوں ابھی رجب تیوردگان کا بھی ہو سکتا زمین جات چکا ہے انہوں نے بھی ابھی زبانی ورک چالو کر دیے واہ ہے زبانی خرچ چالو کر دیے واہ ہے جس طریقے سے اسرائیل کو جو بول رہے ہیں انہوں کرتے ہیں کر تو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خبوت ہے ان کے پاس ہتھیار ہے ان کے پاس ٹیکنلوجی ہے انہوں یہ چیزوں میں بہت آگے ہے اور سارے پابندیاں جو ان کے اوپر جو لگے ہوئے تھے ایک سو چلر سال کے وہ سارے اڑ چکے ہیں ابھی کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں ان کے اوپر انہوں بلکل آزاد ہو گئے ہوئے اب وہ بولتے ہیں ایک دو ابھی بھی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے میں جہاں تک جانتا ہوں سارے یہی نومبر میں تیرا تاریخ کو قتم ہو چکے ہیں اس کے بوجود یہ ابھی بھی پھوک پھوک کے خدم رکھ رہے ہیں اب ان کو کونسا ڈر ستا رہا کس کا ڈر ستا رہا اللہ ہو آلم اب انہوں بیچ میں آنا نہیں چاہ رہے ہیں یا بیچ میں آنے سے کچھ ہوگا سمجھ رہے ہیں وہ بھی اللہ ہو آلم اب جس طریقے سے طالبان نے تو خلاصہ کر دیا وہ بات کا کیونکہ اسرائیل کو حماس اور حضب اللہ کافی ہو گئے ہیں اگرچہ میں بیچ میں گیا تو جو میرے کو بعض ایسے ممالک ہیں جو ابھی بھی اکسپ نہیں کرتے یعنی خبول نہیں کرتے اب اس مسئلے میں اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے میں سارے لوگ جو فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں مدد جو کر رہے ہیں وہ لوگ ہو سکتا بیچ میں جا کے مارنا چالو کر جا امریکہ کو اور اسرائیل کو تو ان کو بڑی تکلیف ہو جائے گی کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں ابھی بھی اکسپ نہیں کرے ہیں جبکہ افغانستان پہ حکومت اس وقت تالبان کیے آپ لوگوں کو اچھے طرح پتا ہے یعنی یہ تالبان کو ہم یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تالبان سرے فلسطین کی بھلائی کے لیے فلسطین کی اچھائی کے لیے ابھی تک یہ جنگ میں حصہ نہیں لیا ابھی تک یہ جنگ میں حصہ نہیں لیا نہیں تو فائدہ جو اسرائیل اور امریکہ کو پہنستا تھا اس کی وجہ جو تالبان سے جو نائتفاق ہی رکھتے ہیں جو پسند نہیں کرتے تالبان کو جو خبول نہیں کرے پھر وہ لوگ الگ ہو جاتے تھے جنگ سے تو اسی لیے فلسطین کی بھلائی کے لیے اس نے دوری بنائی یہ بات رجب تیبردگان کے اوپر آئید نہیں ہوتی اس کی وجہ کیونکہ کوئی چیز رجب تیبردگان اگرچہ فلسطین کی مدد کرنا چاہتے تو وہ ٹائم پہ برابر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے زبانی خرچے پہ وقت گمایا یہ چیزیں تو عام ہو چکی چیز تو ساری دنیا جان چکی ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا یہ معاملے میں ان کا تھوڑا بہت خرچہ ضرور ہوتا تھا مثال کے دور پہ اب ایک کنٹری سے ایک کنٹری کو آنا تو جو تھوڑا بہت تو خرچہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی بردائش کرنے کے منمے نہیں تھے انہوں اس خرچے کو بھی بردائش کرنے کے منمے نہیں تھے یا پھر انہوں خود ڈر کے جب نہیں نہ تو خوت کو بھیجے نہ اپنی ملٹری کو بھیجے نہ کوئی ہتھیار کی مدد کی کوئی چیز کی مدد نہیں کی سوائے بول بچن کے علاوہ سوائے باتیں کرنے کے علاوہ سوائے باتیں کرنے کے علاوہ لیکن آج کی جو سرخیہ تھی آج کی جو خبر تھی بڑی وائرل ہو گئی ان کی کیونکہ اس طریقے سے چرایا گیا وہ کہ ترکی نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اب میرے بھی کانا ڈھہر گئے میں بھی سوچنے لگا ایسا کیسا کر دیا بھئی اچانک اب یہاں پہ تو جو جنگ کا اختمام ہونے کے خریب ہے اتنی بڑی جیت مل چکی ہے فلسطین کو حماس کو حضب اللہ کو یمن کو ایران کو بیچ میں انہوں بھی ہاتھ دھو لیے گیا بول کے جب میں اس کی چھانبی شروع کرا تو پتا چلا کہ رجب تیو اردگا نے حملہ جملے بازی کا کیا یعنی باتوں کا حملہ کیا تو بڑی حسی آئی میرے کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کے زبانی وہ چل رہی ہے اس میں جواب امریکہ دے رہا ہے اسرائیل تو دینے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ اسرائیل بلکل ختم ہو چکا ہے اسرائیل سیونٹی پرسنٹ توٹ چکا ہے اور فارٹی فائی فارٹی نین پرسنٹ اس کی قوت ختم ہو چکی ہے ابھی میرے عزیز دوستو میرے بھائیو وہ کنٹری کے اندر کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے خرید کر بھی نہیں کہا سکنے یہ سب اللہ کا کہہ رہا جو ان کے پر نازلوا کیونکہ وہ ظالم اپنے آپ کو بہت بڑی تاخت سمجھتے تھے دنیا ان کے باپ کی ہے دنیا پر راج کریں گے انہوں یہ غلط فہمی ان کو بہت ستاری تھی جب حماس حضب اللہ اور یمن اور ایران نے اپنے پاؤں ان کے نیچے لے کر روندہ اس کو تو اس کی اوقات بھی اس کو دکھائی دی اور امریکہ کی حیثیت بھی امریکہ کو دکھائی دی اور ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے اور یہ لوگ خاموش بٹنے والی خوم نہیں ہیں اب یہ جملے واضح کرنے تھا احمد بن سلبان ہے رجب طیب اردگاہ نے یہ لوگ باتیں کرنے تو یہ لوگ زمینی ورک کر رہے ہیں یہ لوگ ہاتھ سے کام لے رہے ہیں زبانی خرض نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ زبانی خرض میں خود رکھا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آج سے چالی سال پہلے ہو زبانی خرض میں ہوتا تھا بہت کچھ جملے واضح سے کوئی اقین بھی کرتے تھے لیکن اب جملے بازی کوئی اہمیت نہیں ہے بہرحال بہرکیپ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں کو آپ کا یہ بھائی یہی کہے گا کہ ابھی حالات ہر طرف سے ہر عالم کے سارے کنٹریوں کی طرف سے فلسطین کی حمایت فلسطین کی سپورٹ اور فلسطین کی مدد کی جا رہی ہے ہر وہ طبخہ فلسطین کی مدد کر رہا ہے اسرائیل کے معاملے میں اسرائیل بلکل اب ختم کے دہانے پر ٹھہر آئے اب اس کو کوئی نہ بچا سکتا نہ اس کی سپورٹ کر سکتا نہ اس کی تائید کر سکتا کیونکہ یہ اپنے آپ میں اب ایک عجوبہ بنے وائے دنیا کا آٹھوہ عجوبہ بنے وائے کیونکہ بڑے بڑے باتیں گھر کے بہت کچھ کر لیے تھے انہوں لیکن جب ضرورت پڑی تو تاش کے پتے کے درہا ڈھیر ہو گئے انہوں اس لئے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے باتہ کرنے کے علے ہیں انہوں خریباتیں کرتے رہے انہوں اپنے لوگاں کام منجام دے رہیں یا اللہ منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحہ میں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پاوندی کریے مہاباپ کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پہ مل کریے رب نے اس بھائی کا بھی دعا میں یاد رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ